السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گائیڈنس اور میرا نام ہے محمود عظیم یہ ویڈیو انفریکس 5.2 کلو وارٹ یو پی ایس اس کے فٹنگ اور سیٹنگ میں ہونے والی گلتیوں کے اوپر بنائی ہے یہ ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں زبیر الیکٹرونک سکن کی بہت بڑی شاپ ہے انہوں نے ایک ٹکنیشن سے 5.2 کلو وارٹ انفریکس کا یو پی ایس فٹ کروایا تھا ساتھ انہوں نے چار بریج پاور کی بارہ سو ٹیبلر بیٹریز فٹ کروائی ہیں اور آٹھ پینلز انہوں نے لگوائے ہیں پانسو چالیس وارٹ کے لونگی کے تو ان کا سسٹم تو بہت اچھا ہے اور خرچہ بھی انہوں نے بہت زبردست کیا ہے تقریباً پانچ لاکھ رپیہ کا سیٹپ ہے ان کا لیکن اس میں تین سے چار خرابیاں ہیں غلطیاں ہیں فٹنگ میں بھی اور سیٹنگ میں بھی وہ ہم نے دور کی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں اس میں تھی اور میں نے ان کو کیسے ریموو کیا اور آپ بھی اگر آپ کا مسئلہ بھی کوئی ایسا آ رہا ہو بیک اپ کا ایشیو تھا اس کا مین ایشیو جو تھا جیسے ہی شام کے پانچ یا چھے بیٹے تھے جو یو پی ایس جو ہے بزر جانی شروع کر دیتا تھا اور ایک دو گھنٹے کے اندر اندر بیٹریز فارغ ہو جاتی تھی اور بیک اپ بلکل بھی نہیں مل رہا تھا اس میں دیکھ لیں آپ کے بیٹری کے ساتھ جو وائرز ہیں ان میں بریکر بھی یوز نہیں کیا گیا اور وائرنگ دیکھ لیں آپ کے سامنے کنڈیشن کیا ہے اس کی اس میں جو بیٹریز ہیں وہ نئی بیٹریز ہیں ابھی دو مہینے ہوئے ہیں یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے لیکن اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی جو یو پی ایس کے مالک تھے وہ بہت پریشان تھے کہ یہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی کیوں نہیں چل رہا انہوں نے کئی لوگوں سے سیٹنگ کروانے کی کوشش کی لیکن ان کی سیٹنگ کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکی وہ الحمدللہ میں نے ٹھیک کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے ایس یو بی کی سیٹنگ ہے ان کو ایس یو بی پہ رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دن کو دن کے ٹائم تو سولر چلنا چاہیے لیکن دن کے ٹائم سولر چلنے کی وجہ ہے وابڈا سارا دن چلتا رہتا تھا اور لوڈ بھی جو وابڈا پہ رہتا تھا اور بیٹریز بھی وابڈا پہ چارج ہوتی تھی اس لئے ہم نے اس کو ایس بی یو پہ رکھا لیکن ایس بی یو کا بھی ایک ڈرابیک ہے کہ بیٹری جو ہے رات کو دس کیارہ بجے فارغ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد جب رات کو بارہ ایک بجے یا دو بجے بجلی بند ہوتی تھی تو سارا کچھ بند ہو جاتا تھا تو یہ اندرے میں بیٹھے رہتے تھے اس کا ہم نے ایک بہترین حالی یہ کیا ہے کہ گیارہ نمبر سیٹنگ جو ہے چارجنگ کی سیٹنگ ہے جو یوٹیلٹی چارجنگ ہے یعنی کہ وابڈا سے بیٹری آپ کی چارج کتنے امپیر پہ ہو اس کو ہم نے صرف دو امپیر پہ سیٹ کر دیا اگر ہم اس کو دس امپیر پہ سیٹ کرتے یا بیس امپیر پہ کرتے تو ہمارا بجلی کا بیل بہت زیادہ آتا کئی بہت زیادہ انرجی کنزیم ہوتی اور ساری رات اگر لائٹ بند نہ ہو تو پھر بیٹھے تو فل چارج رہے گی اور دن کو وہ جو سولر پہ چارج ہی نہیں ہوگی وہ تو پہلے سے چارج ہوگی اس طرح سے ہم نے اس کو نہ سیٹنگ اس طرح سے کی اس کی اب ایک نمبر پہ sbu سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد دو نمبر سیٹنگ جو ہے اس میں چارجنگ کرنٹ اس کا سیٹ کیا دو نمبر چارجنگ کرنٹ کیسے سیٹ ہوتا ہے اس میں دونوں کرنٹ پلس کی ہوتے ہیں یعنی کہ یوٹیلٹی چارجنگ پلس سولر چارجنگ یعنی وابڈا اور سولر دونوں کا اگر ہم دونوں کا چالیس ہمپیر رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس ہمپیر وابڈا سے چارج ہو سکتی ہے اگر وابڈا سے چارج کروائیں تو بیس ہمپیر پہ چارج ہوگی اور اگر یوٹیلٹی اور سولر سے چارج کروائیں تو پھر بھی بیس ہمپیر پہ چارج ہوگی تو یہ دو نمبر جو ہے ساٹھ ہمپیر پہ ہے چونکہ یہ بیٹری بینکس جو ہیں یہ ہنڈرڈ ہمپیر آرز کے قریب ہیں ان کی کپیسٹی ان کو تین پرسنٹ آف بیٹری ہمپیر آرز کے حساب سے ان کو چاہیے تقریباً دس سے پندرہ ہمپیر چاہیے بلکہ دس ہمپیر ہی چاہیے تو پھر اس حساب سے ہم نے اس کا کرنٹ کام کرنا ہے اس کو ہم چالیس کر دیتے ہیں چالیس بھی زیادہ ہے ویسے تیس پہ رکھنا چاہیے اس کی بعد تین نمبر سیٹنگ جو ہے اس کو ہم نے یو پیس پہ کر دیا جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ایک یو پیس موڈ ہوتا ہے ایک اپیل موڈ ہوتا ہے ایک نیرو اور دوسری وائیڈ رینج ہوتی ہے اور یو پیس ہم رکھتے ہیں جب ہم ہمارا کمپیٹر کا یوز ہو ہے یعنی کہ کمپیٹر ری سٹارڈ نہ ہو جائے اس لئے ہم یو پیس پہ رکھتے ہیں اگر اپیل پہ رکھیں گے کمپیٹر ری سٹارڈ ہو جائے گا اچھا جب اس کے بعد پانچ نمبر سیٹنگ ہے اس کو یوزر پہ رکھا ہوا تھا پہلے سے ہم اس کو یوزر پہ ہی رہتے ہوئے اس کی سیٹنگ چینج کریں گے تو اس کے بعد چھے نمبر ہے یہ ڈیسیبل بھی رہنے دیں ٹھیک ہے یہ وہ اوور لوڈ ہے اور سات نمبر جو ہے اوور ٹمپریچر ہے اس کو بھی ڈیسیبل رہنے دیں اس کو ہم نے نہیں چیڑنا بارہ ری سٹارڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نو نمبر سیٹنگ پہ آتے ہیں یہ پچاس ہرٹز ہے یہ ہماری فرکونسی ہے یہ پچاس پہ رکھنی ہے اس کو ساٹھ پہ بلکل بھی نہیں کرنا اس کے بعد دس نمبر سیٹنگ ہے یہاں سے والٹیج سیکٹ کر سکتے ہیں دو سو بیس دو سو تیس یا دو سو چالیس ہم نے دو سو تیس رکھے ہوئے اس کے بعد گیارہ نمبر بہت ہی عام سیٹنگ ہے اس کو ہم نے دو امپیر پر رکھا ہوا ہے گائی صرف دو امپیر یعنی کہ سو وارٹ رات کے ٹائم یہ سو وارٹ یعنی آپ کے ایک سیلنگ فین کے برابر صرف خرچہ کرے گا چارجنگ کے اوپر وابڈا سے چارجنگ کے اوپر اس کا فائدہ یہ ہوگا جب لائٹ باندھ ہوگی تو یہ اس پہ شفٹ ہو جائے گا بارہ نمبر سیٹنگ کو چھالیس اور تیرہ نمبر کو پچپن وولٹ جو ڈیفالٹ ویلیوز ہے ان کے اوپر ہم نے سیٹ کیا تو ان کو انہی ویلیوز کے اوپر سیٹ کرنا چاہیے اس کی ڈیٹیل میں یوزر مینویل والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے ویڈیو ہماری لمبی ہو جائے گی اگر اس کو میں ایکسپلین کرنے ہی در بیٹھ جاؤں گا اس کے بعد سولر نمبر سیٹنگ ہے چارج سولر یعنی کہ فرس پرورٹی کو ہم نے سولر کو رکھا ہوا ہے یہاں سے اگر سولر کو رکھیں گے تو ہمارا دن کے ٹائم چارجنگ سولر پہ ہوگی اگر سولر اویلیبل نہیں ہوگا پھر بابدہ پہ ہوگی اس کے بعد 18 نمبر اور 19 نمبر ان سیٹنگز کو چھوڑ دیں اور پھر 20 نمبر ان کے بارے میں میں نے یوزر مینویل پر بتایا ہوا ہے جو یوزر مینویل کے اوپر میں نے ویڈیو سیٹنگ والی بنائی ہوئی ہے 5.2 کی اس کی دیکھ لیں یہ 22 نمبر ہے یہ بھی الارم آن کی ہے وہ لائٹس آن کی تھی 23 نمبر ہے بائی پاس دیسیبل اس کو دیسیبل ہی رکھیں دوستو اب سب سے اہم سیٹنگ آگئی ہے 26 نمبر جس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے یہ سیٹنگ انہوں نے پہلے جو یہاں پہ ٹکنیشن آئے تھے انہوں نے اس کو 56 شریعہ 4 پہ رکھا ہو تھا ہم نے اس کو 58 شریعہ 4 پہ کیا ہے ٹیبلر بیٹریز کے لیے اس کو 58 شریعہ 4 پہ ہی رکھیں میری ایک ویڈیو ہے اس کا ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں سے دیکھ لیں کہ آپ اگر اس سیٹنگ کو صحیح رکھیں گے تو کیا ہوگا کم رکھیں گے تو کیا ہوگا زیادہ رکھیں گے کیا ہوگا ہر چیز میں نے ڈیٹیل میں بتائی ہے اس کے بعد 27 نمبر ہے وہ چھوٹس بلک چارج وولٹ کی تھی یہ فلوٹ چارج وولٹ ہے یہ چوبن وولٹ پہ رکھ دی ہے ہم نے یہ بھی تریپن وولٹ پہ تھی تو اس کی ویاسے بیٹری جو ہے نا ان دونوں سیٹنگ کی ویاسے بیٹری چارج نہیں ہو رہی تھی اور یہ اکتالیس وولٹ پہ تھی جو ڈیفائل سیٹنگ ہے ہم نے چالیس وولٹ پہ کیسے یہ ہوگا کہ ہمارا آدھا گھنٹے کا بیک اپ بڑھ جائے گا تو اس کو میں نے فورٹی وولٹ پہ کر دیا تو اس کے بعد ہمارا آدھا جی بتیس نمبر یہ ایکولیزیشن کی سیٹنگ آگے ساری بتیس تیتیس چونتیس پہنتیس چھتیس سینتیس تک تو یہ اس کو نہ ہی چھڑے ہیں تو بہتر ہے دوستو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اصل مسئلہ کہاں پہ تھا کہاں پہ پرابلم تھی پرابلم جو تھی وہ بلک چارج وولٹیج میں تھی اور فلوٹ چارج وولٹیج میں تھی وہ سیٹنگ انہوں نے کی ہوئی تھی عام لیڈ ایسٹ بیٹری کے حساب سے جبکہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے ٹیوب لر بیٹری زیادہ تر جو ہیں لوگ ان کو نہیں پتا اس چیز کا وہ ٹیوب لر بیٹری کو بھی اسی سیٹنگ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیوب لر بیٹری جو ہے ڈیپ سائیکل بیٹری ہے یہ چارجنگ نہیں ہوتی اس کی جب تک اس کو زیادہ بلک چارج بولٹری نہ ملیں اس کے پوائنٹ فائی بولٹری زیادہ ہوتے ہیں عام سیٹنگ کی نسبت ٹھیک ہے نا بلک چارج بولٹری کے باقی فلوٹ چارج سیم ہوتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہم نے اس کا جو ہے نا امپیر میٹر کے ذریعے اس کا لوڈ چیک کیا یہ جی لوڈ ہے ٹوٹل بارہ بارہ امپیر لوڈ ہے اس کے اوپر یہ یہ آوٹ پٹ میں بارہ اشاریہ دوستہ ہم نے چارجنگ بند کر کے یوپی ایس کے بور فل لوڈ ڈالا تاکہ ہمیں بتا لگے ہمیں ہماری پاور جنریشن کتنی آرہی ہے پی وی سے اور پھر ہم نے کیا کیا ہم نے یہ اس کے پی وی کے امپیر چیکی یہ 9.3 ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہماری کتنے وولٹیج آرہے ہیں وہ بھی ہم چیک کریں گے پی وی کے وولٹیج جو ہیں ہمارے پاس 293 approximately 293 فور وولٹیج آرہے ہیں تقریباً 300 وولٹ کے قریب پی وی کے آرہے ہیں اب ہم اس کی پاور کالکلیٹ کریں گے ہم نے اس سے پہلے کیا کیا ہم نے بیٹیز کو چارجنگ پہ لگا دیا تھوڑے دیر استعمال کرنے کے بعد ہم نے اب دیکھنا ہے بیٹی کی چارجنگ کتنی ہو رہی ہے یہ 16 13 14 15 16 امپیر کے قریب چارجنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے تھوڑا سو بہت لوڈ آن کیا یہ 3.7 یعنی کہ پونے چار امپیر کے قریب لوڈ ہے یہ ساری کالکلیشن کرنے کا کیا مقصد ہے وہ ابھی میں آپ کو انڈ پہ ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا ہم نے یہ کیوں کیا یہ امپیرز ہم نے کیوں چکھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کی پیٹیں چکھی ہیں یہ 540 وارٹ کے آٹھ پینلز لگے ہوئے لونگی کے دو جو ہیں وہ ایک ایک سٹینڈ کے اوپر دو لگے ہوئے اور باقی جو سٹینڈز ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ان کا جو ہے انگل جو ہے اور ہے تیلٹ اینگل میں نے ان کا فائنڈ اوٹ کیا تو اس میں بہت ڈیفرنس تھا لیکن پھر بھی کام چل رہا ہے تو ایک دو امپیر کا ان کا لاؤس ہو رہا ہے یہاں سے کرنٹ کا وہ کیسے ہے تو وہ میں میں اس پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تیلٹ اینگل کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک اپلیکیشن ہے اس کا لنک بھی ہے اسی ویڈیو کے اندر اور یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈیسکرپشن میں تیلٹ اینگل کا بھی والی ویڈیو جو ہے جس میں میں نے بتایا تیلٹ اینگل کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور لیٹی چوڈ کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر میں دو ویڈیوز ہیں سردیوں اور گرمیوں کے حساب سے کیسے سیٹنگ کرنی ہے اچھا ان کے جو وائرز ہیں یہ اچھی وائرز ہیں یہ پروکسیمیٹلی بارہ ایمیم کی وائرز ہیں تو بہت ہی انہوں نے کوئی ولیتی قسم کی تار لگائی ہوئی یہ بہت اچھی تار ہے اور یہ ایک بہت ہی پلس پوائنڈ ہے بہت اچھی چیز ہے عام جو ہے اتنی اچھی وائرز بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں اچھا اب یہ لونگی کے پینلز ہیں تو ان کی میں آپ کو ڈیٹر شیٹ دکھاتا ہوں یہ جی لونگی کے پینلز ہیں 49 وولٹیج کے قریب اپن دوستو اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف یہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پتا کہ پاور کا فارمولا ہے پاور ایک وی ضرب آئی یعنی وولٹ ضرب کرنٹ اب اصل غلطی کیا ہے انہوں نے کچھ پینلز جو ہیں وہ 16 شریعت دگری پہ فٹ کی ہو ہیں جب کچھ پینلز جو ہیں 18 شریعت دو ڈگری پہ اور دو پینلز اس کے علاوہ میں نے چک کی ہے وہ پندرہ ڈگری پہ تو اس طرح سے تو نہیں چلتا جو پینلز سورج کے حساب سے تلٹ ایک میں ہیں ان کا کرنٹ تو زیادہ ہوگا اور جو میں نہیں ہے ان کا کرنٹ کام ہوگا تو سیریز میں جب پینل لگتے ہیں تو ایک سٹینڈ پہ اور ایک لیول میں لگانا چاہیے ایک تلٹ اگل ہو ان کا تو اس کے اوپر میں دو ویڈیوز بنائی ہوئی آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی اب شروع میں میں امپیر میٹر سے چیک کیے تھے وہ سارا بتاتا ہوں آپ کو اس میں 297 ویڈ ہمارے پی وی کے جنریٹ ہو رہے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں اور نو امپیر ہمیں مل رہے ہیں پلیٹوں کے یہ بنتے 2673 وارٹ یعنی ہماری ٹوٹل پاور جنریشن ہے 2673 وارٹ اب اسے کہ آپ کو معلوم ہے تو یہ بنتے ہیں 816 وارٹ تو یہ جو ہے ہماری اتنی پاور 800 وارٹ کے قریب بیٹریز میں کنزیوم ہو رہی تھی اب ہم کیلکولیشن اس کی کریں گے ٹوٹل کتنی ہماری پاور جو ہے یوز ہو رہی ہے جو ہماری ہمارا لوڈ تھا وہ چار امپیر کا تھا 220 وارٹ کے اوپر بلکہ 230 رکھنا چاہیے چلے 220 کے حساب سے کر لیتے ہیں یہ ہمارا لوڈ 880 وارٹ کنزیوم ہو رہا تھا یہ کنزیوم ہونے والا لوڈ ہے اور دوسرا جا ہے چارجنگ کا ہے وہ بھی تقریبا 800 وارٹ ان دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس آجائے گا یعنی کہ فائدہ جو ہم سورل پینل سے لے رہے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے کلکولیشن یہاں پہ کی تھی ہمارے پاس 2673 ٹوٹل ہم کپاسٹی ہماری اور کچھ لوڈ میں تو ہم اب دیکھیں گے ہمارے کتنے جو ہیں جو ہیں وارٹ ہمارے وہ سپیر پی وی میں ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے 2600 وارٹ ہے اب یہ 1696 وارٹ یوز ہو رہا 2600 میں سے 1696 کو جب مائنس کیا تو ہمارے پاس یہ آگیا یہ آجاتا ہے اس کو مائنس کیا یہ 977 وارٹ یعنی تقریبا 9500 وارٹ یعنی 1000 وارٹ کے قریب ہے جو 1 کلو وارٹ وہ ہم یوز نہیں کر رہے وہ پر پی وی میں ہے یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سسٹم کے حساب سے یہ کالکولیشن کر سکیں آپ کو ان فاربولاز کا علم ہونا چاہیے اس کے مئے سے آپ کسی بھی چھوٹے سے لے کر بڑے سسٹم کی کالکولیشن خود کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اب 2600 ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل پی وی جنریشن ہے اس کو 220 وولٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آگئے 11.8 ہمارا جو 5 گلو وارٹ کا انورٹر ہے یہ 22 امپیر تک لوڈ اٹھا سکتا ہے لیکن ہماری جو سولر جنریشن ہے آٹھ پینلز ہیں 545 وارٹ کے ان کے ساتھ تو فیل حال فیل موقت جو اس موقع پر ہمیں مل رہی ہے وہ 11.8 امپیر ہے یعنی کہ 11 سے 12 امپیر تک ہمیں پیک آرز میں مل رہی ہے یعنی میکسیمم پرفارمنس ان پینلز کی ہے آپ اپنے حساب سے فٹ کریں گے اس میں آپ کی پرفارمنس کم بھی ہو سکتی ہے یہ ایشو یہ ہے یہ بتانے سیٹنگ کے اوپر ٹھیک ہے نا اور جب بیٹری خالی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا لوڈ جو ہے وابڈا سے چلنا شروع ہو جائے گا آپ نے اپنی رینج کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوڈ منیجمنٹ خود سیٹ کرنی ہے آپ کو بتاؤ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے امپیر کا سسٹم ہے اور کتنے امپیر یوز کر رہے ہیں اور کتنے امپیر زائع کر رہے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ میری حوصلہ حفظائی ہو اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ